ایک سال لوگ سبا انتخابات ہونے والے ہیں اور امکان ہے کہ دو سے تین مہینوں میں لوگ سبا انتخابات منقض ہو سکتے ہیں جس کے لئے تمام سیاسی جماعتیں سرگرم دکھائی دے رہی ہے ہیدر آباد پارلیمنٹ حلقے میں بھی دورے ترقیاتی کاموں کے افتتہ اور پبلک میٹنگ کا آغاز عمل میں آ چکا ہے اور ایک بار پھر انتخابات کا موسم نظر آنے لگا ہے اولینیا مجلس تیازہ نسلمین کے صدر اور رکنے پارلیمنٹ حیدر آباد سعودی نویسی نے حلقے اسمبلی بہت دور پرے کے رمناس پورا ڈیویجن میں آج چار کورڑ اکاون لاکھ روپے کی لاغت سے ترقیاتی کاموں کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر ان کے ہمراہ رکنے اسمبلی بہت دور پرہ محمد مبین رمناس پورا کارپوریٹر عبدالقادر اور مجلس کے مقامی ورکرس موجود تھے اس موقع پر رکنے پارلیمنٹ حیدر آباد سعودی نویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مجلس کی یہی کوشش ہے کہ حلقے پارلیمنٹ حیدر آباد کے تمام علاقوں میں ڈیولپمنٹ کے کام عمل میں لائیں اور شہر حیدر آباد کو ایک مثالی شہر بنایا جائے پیش ہے اس خصوص میں یہاں کے کچھ جھلکیاں اور رکنے پارلیمنٹ حیدر آباد سعودی نویسی کے خیالات ویرو ریپورٹ سیاست ڈاٹ کام بہدر پرہ اسمبلی حلقے میں ربناسپرہ بلدی ڈیویزن میں خاجہ پاہڑی کے پاس خاجہ پاہی درگا اور شاہ فنکشن ہال کے پاس باون لاکھ کی لاغت سے یہاں پر سی سی روڈ کا کام انجام دیا گیا ہے میں اس کا جتزا کرنے آیا ہوں میں شکر گزاروں منلی سے اتحاد مسلمین کے مقامی صدر و متمدین کا راکین کا اور نو منتخب ایمیلے جناب مبین صاحب کا کہ ان کی محنتوں سے جستجو سے اور اکنے بلدیا کہ یہاں پر ایک کام انجام دیا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی بہدر پورا میں فن خریب میں بہت سے بہدر پورا کے علاقوں میں خاص طور سے فاطمہ نگر فاروق نگر میں پانی کی لائن کا کام انشاءاللہ جلسہ شروع ہوگا خریب تبدہ کتنے نو لاکھ سولہ کور کی لاغت سے انشاءاللہ تعالی وہ کام شروع ہوگا اس کا بھی افتدہ میں آ کر کروں گا اس بات کی طلا میں فاروق نگر اور فاطمہ نگر کی وہاں کے رہنے والے باشنوں کو دینا چاہتا ہوں اور اور بھی چار کور کی لاغت سے سیوریج دین کا کام بھی انشاءاللہ تعالی وہ بھی مجھے اقین ہے کہ ایک آٹھ ڈس دن میں وہ بھی پائی پانے کے بعد اس کا بھی افتدہ کریں گے ہم نے اس بات کی طرح جنا چاہتا ہوں میں ربنا سورہ بلدی ڈیویجن میں کالا پتر پولی سٹیشن سے ہزرہ ہوتل تک پچنوے لاکھ کی لاغت سے ایک سیمنٹ روڈ کے کام کا افتدہ ہوا ہے اور مجھے اقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ایک پندرہ دن میں یہ کام مکمل ہوگا اور بہتدر پورا میں مختلف محامات پر منلس اتحاد مسلمین کی جانب سے ترخیاتی کاموں کا افتدہ ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ ایک دین کا کام جو مکہ کالنی سے بچر رہا ہے ابھی بیس بائیس کور کی لاغت سے وہ کام زیر دوران ہے اور مجھے اقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کام کی تکمیل کے بعد بہت بڑی راحت مکہ کالنی کے لوگوں کو بلال نگر کی عوام کو اور وہ ڈرین جا کر رحمت نگر میں ملیں گے رحمت نگر رحمت نگر رحمت نسپورا وہاں تک جائیں گی تو انشاءاللہ یہ کام کی تلا میں بہتدر پورا کی عوام کو دینا چاہتا ہوں چھپن لاک پچاس ہزار کی لاغت سے ایک سیمنٹ روڈ کا کام مکمل ہو چکا ہے اس کا افتدہ آج ہوا ہے اور یہاں پر جو دلید بستی ہے انہوں نے اس بات کو میرے سامنے رکھا کہ ہم بیٹھ کر ایک بہون یہاں پر تعمیر ہونا چاہیے اور ایک ساتھ میں گورنمنٹ تیلگو میڈیم سکول بھی ہے اور اردو میڈیم کا سکول بھی ہے تو اس کے لیے بھی ایک نئی عمارت کی ضرورت ہے جو پرانی عمارت ہے اس کو توڑ کر نئی عمارت بنانے کے لیے یہاں کے مخامی ذمہ داروں نے بات رکھی ہے تو میری پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ام بیٹھ کر بہون کے کام کو اس کا فانڈیشن سو جل سے ڈالا جائے اگر پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے یہ کام ہو سکتا ہے دونوں کام سکول کا اور ام بیٹھ کر بہون کا موچی کالنی میں تو میری پوری کوشش ہوگی کہ اس کو شروع کیا جائے اور اگر کسی بھی نا پر خدا نہ خاصتہ نہیں ہوگا تو میں انشاءاللہ وعدہ کر رہا ہوں موچی کالنی کے اندلیتوں سے اور یہاں پر جسکول کی بمارت بنانے کا ہے انشاءاللہ پارلیمنٹ الیکشن کے بعد اللہ نے چاہا آپ تمام لوگوں کی دعائیں اور آپ کے ساتھ رہا اور آپ کے اوٹ سے کامیاب ملے گی تو انشاءاللہ اللہ مجھے یقین ہے کہ ملے گی یہ کام ہم شروع کرائیں گے شکریہ